السلام علیکم دوستو آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی فضیلت کے بارے میں دس احادیث مبارکہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے ازان اور پہلی صف میں کیا عجر و ثواب ہے تو پھر اس پر قرآن دازی کے علاوہ کوئی چارہ کرنا پائیں گے تو وہ ضرور اس پر قرآن دازی کریں گے اور اگر انہیں پتا چل جائے کہ نماز کی طرف جلدی آنے میں کیا عجر و ثواب ہے تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت کریں گے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی پرہزگار کا گھر ہے اور اس شخص کے لئے جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ نے راحت و رحمت اور پرسرات پار کر کے اللہ تعالیٰ کی رضمندی یعنی جنت میں پہنچنے کی زمانت لی ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا پنج وقتہ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان کے ماں بین سرد ہونے والے گناہوں کے لئے کفارہ ہے بشرت یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اچناب کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں زیافت تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح یا شام کے وقت جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تک تم میں سے کوئی شخص اپنی اس نمازگاہ میں ہوتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ حدث نہ کرے یعنی اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے وہ کہتے ہیں اے اللہ تو اسے بخش دے اے اللہ تو اسے پر رحم فرما آمین آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی شخص کے پاس ایک دروازے پر ایک دریہ ہو جس میں وہ ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو کیا اس کے جسم پہ کچھ میل کچھل باقی رہے گا صحابہ نے جواب دیا اس کا کچھ بھی میل کچھل باقی نہیں رہے گا آپ نے فرمایا بلکل یہی مثال پنج وقتہ نمازوں کی ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو مسلمان آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نماز اور اس کے بعد والی نماز کے مابین ہونے والے گناہوں کو بخش دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا با جماعت نماز تنہا پڑھائیں جانے واری نمازوں سے ستائیس درجہ افزل ہیں فرمان باری طالع ہے تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو فرمان الہی ہے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھئے اور نماز قائم کریں یقیناً نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے لئے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ سکود اور اتمنان کے ساتھ آؤ تو ویورز آج کی یہ ویڈیو تھی ہوپ ہے آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ